آ رہا ہوں تاجروں میں کمائی کا مہنہ نہیں ہوں نئے کپڑے سلوانے کا مہنہ نہیں ہوں میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ تم ییدی خریدی کے نام پر پورا مہنہ بازار میں نکالتا میں صرف تمہیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں یہ عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لیے نہیں آ رہا ہوں زکاة اور فطرے کے نام پر نامنمود بٹو رو اس لیے نہیں آ رہا ہوں افتار پارٹی کے نام پر فضول خرچی کرو اس لئے نہیں آ رہا ہوں عبادتوں میں دکھاوا کرو اس لئے نہیں آ رہا ہوں میں اس لئے نہیں آ رہا ہوں کہ تم روزے رکھو اور پھر سارا سارا دن سوئے رہو روزہ رکھو اور فون سے چپک کر بیٹھ جاؤ اس لئے نہیں آ رہا ہوں کہ افتیاری کے موقع پر خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور عشاء اور تراوی کی نماز قضا کر کے خراتے بھرو میں تو آتا ہوں اپنے رب کی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں کی سوغات لے کر روزہ رکھ کر ہوں سمجھتے ہو کہ میں نے تیر مار لیا ارے میں تو سال بھر کی تمہارے گناہوں کو دھونے کیلئے اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ بن کر آتا ہوں مگر تم روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے نوجوانوں ناجائز عشق رمضان سے پہلے بھی ناجائز اور اب بھی مگر تم تو رمضان میں کچھ کام نہ ہونے کا بہانہ بنا کر سارا سارا دن موبائل پر عشق بازی کرتے رہ جاتے ہو پھر روزہ رکھ کر یہ گناہ کے ساتھ غلط ویڈیوز اور موسیقی سننا ہر وقت حرام مگر یہاں تو روزہ کے حالت میں یا تو سو کر یا پھر موبائل میں گزارا ہوتا ہے میں اس لئے تو نہیں آیا میں رحمان کی رحمت بن کر غفار کی مغفرت بن کر آیا تھا مگر تم نے تو میری رتی برابر میزبانی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں میں قربان جاؤں ان پر میرا یہ ایک دن نہیں گزرتا ہے اور وہ افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا اور پھر رات دن قرآن کی تلاوہ سے تذبیع اور نمازوں سے دعاوں اور التجاوں سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں ہر پل وہ اپنے خالق سے اپنے گناہوں کی شکایت کرتے ہیں اور رحمتیں لوٹتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں مغفرت کے پروانے اپنے نام کر لیتے ہیں میں آتا بھی اسی لئے ہوں تم بھول مت جانا میں جب تمہارے آنگن میں قدم رکھوں گا تو میرا ہر لمحہ ہزار و لمحوں سے بہتر ہے کیونکہ میں ایسا مہنہ جس میں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے میں کبھی تم کو روزہ بن کر آواز دیتا ہوں کبھی افتیاری کی دعا بن کر کبھی سہری سے تھوڑی دیر قبل اٹھ کے اپنے رب سے التجا کر کے اسے منانے کی درخواست کرتا ہوں کبھی رحمت کے دس دن دیتا ہوں تو کبھی مغفرت کے اور کبھی جنت و جہنم کی خلاصی کے دعا کے لیے دس دن تمہارے حوالے کرتا ہوں مگر تم مانتے نہیں ارے ہوش میں آو بھائی میں آ رہا ہوں کہاں کھو گئے ہو گیارہ ماہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبے رہنے کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے میرے رب نے تم تک بھیجا تو تم روزہ کے نام پر خالی پیٹ رہ کر وہی جھوٹ کے امبار غیبت کے بازار بات بات پر تقرار عید خرید کے نام پر بیوی سے انبن پڑوسی سے اردہ تعلقی ارے ہوش میں آو اگر میں چلا گیا تو موقع ہاتھ سے چلا جائے گا اور لوٹنے کے لیے گیارہ مہنیں لگ جائیں گے اور زندگی کا کوئی بھروسہ بھی نہیں کہ اگلے رمضان تک تمہاری سانس چلے اکے نہ چلے پاگل نہ بن تیاری کر میری مذبانی کی اور میری مہمانی کی دل سے کر خلوص سے کر دکھاوا میرے رب کو منظور نہیں جو بھی کر تنہائی میں اٹھ کر اللہ سے التجا کرتے ہیں وکر ابھی سے مانگنا شروع کر کیونکہ نیک عامال کا کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے میری مذبانی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں خجور اور افتیاری اور سہری کا راشن جمع کر لے میری مذبانی کا مطلب ہے نماز، تراوی، تلاوتِ قرآن گناہوں سے اجتناب جھوٹ، غیبت، فحاشی ناجائز عشقبازی اور بازاروں کی زینت بننے سے خود بھی بچنا اور گھر کے خواتین کو بھی اس سے باز رکھنا میری مذبانی ایسی کر کے طرح رب تو اس سے راضی ہو جائے اور جب رب بھی راضی ہو جائے تو اس دنیا سے کیا مطلب جو ایک دھوکے کا گھر ہے جہاں دھوکے کا گھر اور ہاں میری راتوں کو یوں ہی غفرت میں سو کر برباد مت کرنا اللہ سے اپنا دکھڑا سنانا بربا میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا اور ہو رہا ہے افغانستان، عراق و شام اور دیگر مسلم ممالک میں جو ظلم ہو رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اس کا دکھڑا سنانا اپنے رب سے بیتے سالوں میں اپنوں اور غیروں نے ہم سے جو بڑتاو کیا اس کی شکایت کرنا اپنے رب سے وہ سننے والا ہے سب کی سننے والا ہے وہ جو سب سے رحیم سب سے کریم اور تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تمہارا دکھڑا سن لیا تو پھر بیڑا پار ہے نہیں سنا تو پھر ثواب کہیں نہیں گیا